بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کھانا کھانے کے متعلق بسیار خوری سے بچنے کا قلیہ مسلم شریف کا حوالہ ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں کہ یعنی مسلم معاشرے کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اس وقت کھاتے ہیں جب خوب بوک لگ جائے اور اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جب ابھی بھوک تھوڑی باقی ہو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور چند ایک ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اسراف سے بچتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بسیار خوری سے انسان کا ذہن جو کند ہوتا ہے اس سے بھی بچتا ہے ایک سال میں ایک مہینہ رب ظالم مبارک مسلمانوں کے لیے جو ہوتا ہے اس سلسلے میں جو ہے روزے رکھنے کی جو پریکٹس مکمل ہوتی ہے شادی بیعہ تقریبات میں بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ لوگ اپنی پلیٹوں میں ڈال لیتے ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال مفدل برہم تو یہ اسلامی اتوار کے منافی ہے اور کھانا ضائع کرنے کا گناہ بھی ہے اور جو رزق ہے اس کی کمی روحانی طور پر اس کی کمی کا یہ باعث بھی بنتا ہے اگر ہم رزق کی عزت نہیں کرتے تو اس پر بھی عدیس نبی وکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں گواہی ملتی ہے روایت ہوتی ہے کہ حضور نبی وکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو رزق کی قدر نہیں کرتا ان سے چھین لیا جاتا ہے یہ حضور نبی وکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ مقدار کا پلیٹوں میں ڈال کر وہ بغیر چبائے میدے میں جب پنچا دیا جاتا ہے تو میدہ جو ہے وہ اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے وہ پریشر آتا ہے گیسٹرو ایسو فیگس ریفلیکشن ڈیزیز جو ہے وہ بننے کا اشارہ ہے رتوبہ تے میدہ متاثر ہوتی ہیں اور ہم بسیار خوری سے بچ کر صحت من لمبی زندگی کی طرف جو ہے وہ اپنی میلان کر سکتے ہیں یعنی زندگی اور موت تو اللہ کے پاس ہے لیکن صحت من زندگی کا لطفہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور آپ ہمارے مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو چینل کو ضرور دیکھئے گا چینل ہمارے کا نام ہے نیچرل ہربل ہیلتھ چینل اور اس کو لائک کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا اور اس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری بیٹی ملتی ہے جزاک اللہ